نمشکار بھکتو جائے ماتادی بھکتو بھکتو آج میں آپ کے لئے اپنے پیار کو اپنے وش میں کرنے کے لئے اگر آپ کا پیار آپ سے روٹ گیا ہے اگر آپ جس ویکتی کو چاہتے ہیں وہ ویکتی آپ کی بات نہیں مانتا بھکتو اگر آپ کی پتنی آپ کا کہنا نہیں سنتی آپ کا پتی آپ کی بات نہیں مانتا تو بھکتو آج میں آپ کے لئے یہ جو وشی کرن کرنے کا آسان اپائے لے کر آئے ہوں بھکتو اس وشی کرن اپائے سے آپ اپنے پیار کو اپنے کسی دشمن کو یا آپ جس ویقتی کو چاہتے ہیں اس کو اپنی من کی بات بتا نہیں سکتے اپنے پتی پتنی کو یا کسی شادی شدہ ویقتی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں تو بھکتو اس اپائے سے اس کارے سے وہ انسان آپ کے وش میں آ جائے گا اور آپ کا کہنا مانے گا بھکتو جیسا کہ آپ اس کو کہیں گے بھکتو بلکل ویسا ہی آپ کی بات ایک مانے گا تو بھکتو یہ جو اپائے ہے بھوتے شکتی شالی اپائے ہے اس کارے کو کس دن صد کرنا ہے کس سمیہ کرنا ہے اور اس اپائے کا اثر جو ہے کتنے سمیہ میں آئے گا بھکتو وہ سب میں آپ کو آگے اپائے میں بتانے والا ہوں بھکتو تو بھکتو اپائے کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے بھکتو آخر تک تاکہ اپائے سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو بھکتو کوئی دویدہ نہ آئے بھکتو تو بھکتو میں آپ کو بتاتا ہوں اس اپائے کو کیسے کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے اور کس سمیہ کرنا ہے پہلے تو بھکتو آپ اس اپائے کو سوم بار سے لے کے ویروار کے بیچ میں یہ چار دنوں کے اندر اندر آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں یہ اپائے اور سمیہ بھکتو آپ کو رات کو نو بجے سے لے کر گیارہ بجے کے بیچ میں چھننا ہے نو سے گیارہ بجے کے بیچ میں آپ نے یہ کارے کرنا ہے اور سوم بار سے لے کے ویروار کے دن تک آپ یہ کارے کر سکتے ہیں بھکتو ان چار دنوں میں ایک بار بھکتوں اور بھکتوں اب بات کرتے ہیں اس اپائے کی ساما گری ساما گری بھکتوں کچھ زیادہ بڑی چیز نہیں ہے آپ کے گھر میں بھی مل جائے گی لیکن لینی صاحب ستری حلدی ہے بھکتوں اس حلدی سے آپ اپنے پیار کو کیسے وشمے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں بھکتوں پہلے تو آپ کو اس ویکتی کی ایک تصبیر اپنے سامنے رکھنی ہے بھکتوں اور ایک خالی کاغج لینا ہے سفید رنگ کا سفید رنگ کے کاغج کو آپ نے رکھنا ہے اور سفید رنگ کے کاغج کے اوپر آپ نے حلدی سے حلدی سے اس کا نام لکھنا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ حلدی سے کیسے نام لکھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بھکتوں آپ نے حلدی کے اندر پانی ڈال کر جیسے آپ سندور سے کم کم سے نام لکھتے ہیں اسی طرح سے آپ نے حلدی سے نام لکھنا ہے بھکتوں اور آپ کو استعمال اپنی انامی کا انگلی رکھنی ہے بھکتوں ٹھیک ہے بھکتوں اپنی نامی کا انگلی سے آپ نے یہ جو کاریا کرنا ہے مطلب آپ نے اس وقتی کا نام لکھنا ہے اب آپ نے اس کاغچ پہ اس کا نام لکھ دیں گے تو اس کے بعد بھکتو آپ نے اس انسان کی تصویر اس کاغچ کے اندر فولڈ کرنی ہے ٹھیکہ بھکتو اس وقتی کی تصویر آپ نے اس کاغچ میں فولڈ کرنی ہے اور فولڈ کرنے کے بعد بھکتو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں پکڑنا ہے اس کاغچ کو اور بھکتو آپ نے منطر سے اس کو صد کرنا ہے اب صد کرنے کے لئے جو ہم آپ کو دو شبد بتانے والا ہوں دو منتر بتانے والا ہوں اس کو دھیان سے سنیے اور اس منتر کا جاپ آپ نے گیارہ سو بار کرنا ہے یا حبیبو اور ویکتی کا نام امک ہے یا حبیبو اس ویکتی کا نام مان لیجے جس لڑکی کو وش میں کریں اس کا نام پوجا ہے تو یا حبیبو پوجا تو بھکتو اس طرح سے آپ نے گیارہ سو بار اس منتر کا جاپ کرنا ہے جو منتر میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد بھکتو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کاغچ کو جس کے اندر آپ نے فوٹو فولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس ویکتی کا نام حلدی سے لکھا ہوئے اس کو بھکتو آپ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھے سونا ہے تکیے کے نیچے رکھے سو جائیے بھکتو ساری رات اور سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آنکھیں بند کر کے اس ویکتی کا نام تین بار اپنے مند میں بولنا ہے اور سونے سے پہلے وہ چیز آپ نے سوچنی ہے جو اس ویکتی سے آپ کروانا چاہتے ہیں اس کو وش میں کر کے آپ اس سے کیا کروانا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو اپنے منہی مند میں سوچنی ہے آنکھیں بند کر کے یہ کرنے کے بعد بھکتو آپ کو سونا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بھکتو اس کاغچ کو وہاں سے نکالی ہے جس کے اندر آپ نے تسبیر رکھی ہوئی ہے اور بھکتو اس کاغچ کو آپ لے کر اپنے گھر سے کئی دور چلے جائیے بھکتو کئی دور چلے جائیے اور بھکتو آپ کو چلتا ہوئے ندی میں کہیں پانی چلتا ہوا پانی ہو بھکتو کسی ندھی کے اندر اس چیز کا دھیانک نہ ہے کہ کسی رکے ہوئے پانی میں نہیں ڈالنا رکا ہوا پانی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی 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 ہوگیا یا بھکتو کہیں کسی کھڑے میں پانی ہو تو وہاں پر نہیں ڈالنا بھکتو چلتے ہوئے پانی میں بلکہ وہ آگے جاتی رہے جیسے کوئی ندھی ہو گئی اس طرح سے اس چیز میں آپ کو اس کاغچ کو وسرجت کر دینا ہے بھکتو اور وسرجت کرنے کے بعد بھکتو آپ نے اس سے پانی لے کر اپنے اوپر چھیٹے مارنے ہے اور اس کے بعد بھکتو آپ اپنے گھر چلے ہیں سیدھے سیدھے رشتے میں کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی ہے اس سپائے کو کرنے کے بعد اگلے گیارہ گھنٹے کے اندر اندر اس کاریہ کا جو اثر ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا وہ انسان جو آپ سے بات نہیں کرتا تھا آپ سے دور رہتا تھا وہ انسان آپ کی اور کھیچا چلائے گا بھکتو آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا بھلے وہ وقتی آپ سے کتنا بھی دور رہتا ہو کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی بیدیس میں بھکتو یا آپ کی اس کے ساتھ لڑائی جگڑا ہوا ہو بھکتو یا بھکتو وہ شادی شدہ وقتی ہے اس کے گھر والے آپ سے بات نہیں کرنے دیتے بھکتو تو بھکتو وہ کیسے نہ کیسے کر کے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترس جائے گا بھکتو آپ سے بات کرے گا آپ کے اور پہنچے گا کیسے نہ کیسے کر کے تو بھکتو یہی تھا آج کا آسان اپائے امید کرتو بھکتو یہ جو اپائے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر اپائے اچھے سے سمجھ آیا ہو تو بھکتو آپ اس اپائے کو صد کر سکتے ہیں اگر اپائے سمجھنے میں کوئی دکھت ہو تو بھکتو سکرین پہ تو ہمارے نمبر پہ ہم سے کال کر کے ادھک جانکاری لے سکتے ہیں تو بھکتو جائے ماتا دی